باب الرحمن الرحیم باب النوافل یہ باب ہے نفل نمازوں کے بیان میں نوافل جمع ہے نافلتن کی اور نفل کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ اور استلاحی معنی ہے وہ عبادت جو فرائز و واجبات کے علاوہ ہو اس کا کرنا باعث سواب ہو اور نہ کرنا قابل معاخضہ اور باعث عذاب نہ ہو نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی اور اضافہ استلاحی معنی ہے وہ عبادت جو فرائز و واجبات کے معصی واہ ہو اس کا کرنا باعث سواب ہو اور نہ کرنا قابل معاخضہ اور باعث عذاب نہ ہو نماز میں سنت یہ ہے ایسلی رکعتین کے نماز پڑے دو رکعتیں بعد طلوع الفجر صبح صادق کے بعد واربان قبل الزہر اور چار رکعتیں پڑے زہر کے زہر سے پہلے ورکعتین بعدہ اور دو رکعتیں پڑے اس کے بعد واربان قبل العسر اور چار رکعتیں پڑے اثر سے پہلے وانشاء رکعتین اور اگر چاہے تو دو رکعتیں پڑے ورکعتین بعد المغرب اور دو رکعتیں پڑے مغرب کے بعد واربان قبل العشاء اور چار رکعتیں پڑے عشاء سے پہلے واربان بعدہ اور چار رکعتیں پڑے اس کے بعد وانشاء رکعتین اور اگر چاہے تو دو رکعتیں پڑے سنت نمازیں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے فجر کی دو سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں ان کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ ان دو سنتوں کی تاقید سب سنتوں سے زیادہ ہے چنانچہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کا فجر کی دو رکعتوں کے برابر احتمام نہ فرماتے تھے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فجر کی سنتیں ضرور پڑھو خواہ گھوڑے تمہیں پیس کیوں نہ ڈالیں اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر دونوں میں ان دو سنتوں پر معاذبت اختیار فرمائی اور ان کو ہمیشہ پڑا ہے چونکہ ان دو سنتوں کو بہت زیادہ تاقید ہے اسی وجہ سے ہم تو انہیں سنت کہتے ہیں البتہ بعض فقہائی نے واجب اور بعض قریب بواجب قرار دیتے ہیں لہذا بغیر عذر کے ان سنتوں کو چھوڑ دینا درست نہیں ہے واربان قبل الزہر ورکاتین بعدہ اگلی سنتیں ہیں زہر سے پہلے چار سرتیں چار رکات سنت اور زہر کی نماز کے بعد دو رکات سنت اگلی سنتیں زہر کی ہیں زہر سے پہلے چار رکات سنت اور زہر کے بعد دو رکات سنت اور اگر کسی وجہ سے زہر کی جو پہلی چار رکات سنت ہوتی ہیں وہ نہ پڑ سکے تو پھر فرضوں کے بعد وہ پڑے گا لیکن فرضوں کے بعد تو دو رکاتیں اور بھی ہوتی ہیں سنت تو یہ چار رکاتیں پہلے پڑے گا یا دو رکاتیں پہلے پڑے گا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دو رکات پڑے اس کے بعد رہی ہوئی چار رکاتیں پڑے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ چار رکاتیں جو رہی ہوئی ہیں وہ پڑھے اس کے بعد دو رکاتیں پڑھے واربان قبل العصر اگلی سنتیں اثر کی ہیں اثر سے پہلے چار رکات سنت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے پہلے چار رکاتیں پڑھتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اثر سے پہلے کی چار رکاتیں پڑھی اسے دوزخ کی عذاب نہ چھوئے گی دوزخ کا عذاب نہ ہوگا اور نیز ایک اور حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے چار رکات اثر سے پہلے پڑھی اور یہ چار رکاتیں ہیں یا دو رکاتیں ہیں چونکہ اثار مختلف ہیں اسی وجہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے تو چار رکاتیں پڑھے اور چاہے تو دو رکاتیں پڑھے ورکاتین بادل مغرب مغرب کے بعد دو رکاتیں سنت ہیں اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں اور ان کے اندر مستحب یہ ہے کہ لمبی قرات کی جائے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکات میں الفلام میم تنزیل اور دوسری رکات میں سورہ ملک قلاوت فرماتے تھے اگلی سنت رکاتیں مغرب کی دو رکات سنت ہیں مغرب کے بعد کی دو رکات سنت ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں اور ان میں مستحب یہ ہے کہ لمبی قرات کی جائے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکات میں الفلام میم تنزیل اور دوسری رکات میں سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے اگلی سنتیں ہیں اشاء کی سنتیں چار رکاتیں اشاء سے پہلے ہیں اور چار رکاتیں اشاء کے بعد ہیں اور یہ جو بعد والی ہیں اس میں اختیار ہے چاہے تو دو رکاتیں بھی پڑ سکتا ہے اگلی سنتیں اشاء کی سنتیں ہیں چار رکاتیں اشاء سے پہلے اور چار رکاتیں اشاء کے فرضوں کے بعد ہیں اور یہ جو بعد والی ہیں ان میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دو رکاتیں پڑے اور چاہے تو چار رکاتیں پڑے یہ دو رکاتیں سنتیں مؤکدہ ہیں اس بارے میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اشاء کے بعد چار رکاتیں پڑھیں تو گویا اس نے لیلت القدر میں چار رکات یعنی بیعتبار ثواب کے پڑھیں ہیں وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اور دن کے نوافل ان شاء اگر چاہے سلہ رکاتیں تو دو رکاتیں پڑھے بِتَسْلِيمَتٍ وَاحِدَتٍ ایک سلام کے ساتھ وَإِن شاء اَرْبَان اور اگر چاہے تو چار رکاتیں پڑھے وَيُقْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَالِكَ اور مکروح زیادتی اس پر فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ بہرحال دن کے نوافل فَقَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو امام صبح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسلہ اگر اس نے نماز پڑھی سمانیا رکعاتٍ بِتَسْلِيمَتٍ وَاحِدَتٍ اٹھ رکاتیں ایک سلام کے ساتھ جعزہ تو یہ جائز ہے دن کے نوافل کی تفصیل دن اور رات کے نوافل کی وضاحت کرتے ہیں کہ دن میں نوافل کے لحاظ سے دو اختیار ہیں چاہے تو ایک سلام کے ساتھ دو رکاتیں پڑے اور چاہے تو ایک سلام کے ساتھ چار رکاتیں پڑے لیکن اس سے زیادہ مکروح ہے یعنی چار سے زیادہ رکاتیں پڑنا ایک سلام کے ساتھ یہ مکروح ہے لیکن رات کے نوافل الگ ہیں امام صبح فرماتے ہیں اگر ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکاتیں پڑتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اس پر زیادتی مکروح ہے دن اور رات کے نوافل کی تفصیل بتاتے ہیں کہ دن کے نوافل میں وضاحت یہ ہے چاہے تو ایک سلام کے ساتھ دو رکاتیں پڑے اور چاہے تو چار رکاتیں پڑے لیکن چار سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ پڑنا مکروح ہے اور رات کے نوافل میں تفصیل یہ ہے کہ امام صبح رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اگر ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکاتیں بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے لیکن آٹھ پر زیادتی کرنا یہ مکروح ہے یہ تفصیل تو امام صاحب کے نظرے کے صاحبین فرماتے ہیں لا يزید باللیلے على رکاتین بتسلیمت واحدت رات میں بھی ایک سلام کے ساتھ دو رکاتیں پڑے اس پر اضافہ نہ کرے والقراءت واجبت اور قراءت واجب ہے فی الرکاتین الاولیین پہلی دو رکاتوں میں اور آخری دو رکاتوں میں اختیار ہے چاہے تو سورہ فاتحہ پڑے چاہے تو خاموش رہے چاہے تو تسبیح پڑھ لے فرض کی پہلی دو رکاتوں میں قرآت واجب ہے اور آخری دو رکاتوں میں اختیار ہے چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے چاہے تو خاموش رہے اور چاہے تو صرف تسبیح پڑھ لے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری دو رکاتیں پہلی دو رکاتوں سے الگ ہیں اسی الگ ہونے کی وجہ سے ان کا حکم بھی الگ ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کی آخری دو رکاتیں پہلی دو رکاتوں سے مختلف ہیں اور الگ ہیں تو اسی الگ ہونے کی وجہ سے ان کا حکم الگ رکھا گیا ہے باقی الگ کس لحاظ سے ہیں تو چند لحاظ سے وہ الگ ہیں نمبر ایک اندرون سفر دونوں کے نپڑنے کا حکم ہے یعنی مسافر ہو تو پھر آخری دو رکاتیں وہ نہیں پڑتا فرض کی آخری دو رکاتیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی دو رکاتوں میں جہرن کرات ہوتی ہے اور آخری دو رکاتوں میں سرن کرات ہوتی ہے آہستہ کرات ہوتی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کرات کی مقدار میں بھی فرق ہے پہلی دو رکاتوں میں کرات لمبی ہوتی ہے اور آخری دو رکاتوں میں کرات لمبی نہیں ہوتی باقی آخری دو رکاتوں ہیں پہلی دو رکاتوں سے الگ کس طرح ہیں تو چند لحاظ سے چند وجو سے ہیں پہلی وجہ یہ ہے مسافر ہو تو آخری دو رکعتیں نہیں پڑے گا نمبر دو پہلی دو رکعتوں میں جہرن کرات ہوتی ہے آخری دو رکعتوں میں آہستہ کرات ہوتی ہے اور نمبر تین کرات کی مقدار میں بھی فرق ہوتا ہے پہلی دو رکعتوں میں کرات لمبی ہوتی ہے اور آخری دو رکعتوں میں کرات لمبی نہیں ہوتی وَالْقِرَاةُ وَاجِبَتٌ اور قرارت واجب ہے فی جمیع رکعات نفل کے تمام رکعاتوں میں وَجَمِيعِ الْوِتْرِ اور وطر کی تمام رکعاتوں میں یعنی نفل کی تمام رکعاتیں خواب دو ہوں یا چار ہوں ان میں قرارت واجب ہے اسی طرح وطر کی تین رکعاتوں میں بھی قرارت واجب ہے وَمَنْ دَخَلَا اور جو داخل ہو فی صلات نفل نفل نماز میں ثم افسدہا پھر اس کو فاسد کر دے قضاہا تو اس کی قضا کرے فَإِنْ سَلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ پس اگر اس نے پڑھی چار رکعاتیں وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَا اِنے اور بیٹھ گیا پہلی دو رکعاتوں میں ثم افسد الاخرہ یا اِنے پھر اس نے فاسد کر دیا آخری دو رکعاتوں کو قضا رکعاتا اِنے تو قضا کرے دو رکعاتیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام ابو يوسف رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں یکزی اربعان قضا کرے چار رکعاتوں کی وَمَنْ دَخَلَ مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز شروع کی اور اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا ہوگی لہذا اگر چار رکعاتیں اس نے پڑھی ہیں پہلی دو رکعاتوں میں بیٹھ گیا اور آخری دو رکعاتیں اس نے فاسد کر دی تو اب قضا تو کرے گا لیکن کتنی رکعاتیں قضا کرے گا طرفین فرماتے ہیں دو رکعاتیں امام ابو يوسف رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں چار رکعاتیں نفل نماز شروع کی پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا ہوگی مثلا چار رکعاتیں نماز پڑھی پہلی دو رکعاتوں میں بیٹھ گیا پھر آخری دو رکعاتوں کو اس نے فاسد کر دیا اب قضا تو ہوگی لیکن کتنی طرفین فرماتے ہیں دو رکعاتوں کی امام ابو یوسف رحمت اللہ لے فرماتے ہیں چار رکاتوں کی طرفین کی دلیل یہ ہے نفل کا ہر شفا ہر دو رکاتیں الگ مستقل نماز ہوتی ہے اس کی پہلی دو رکاتیں تو ٹھیک ہو گئیں فساد آخری دو رکاتوں میں ہے لہذا آخری دو رکاتوں کی قضا ہوگی طرفین کی دلیل یہ ہے کہ نفل کا ہر شفا یعنی کہ نفل کی ہر دو رکاتیں مستقل نماز ہوتی ہیں پہلی دو رکاتیں تو اس کی ٹھیک ہو گئیں فساد آخری دو رکاتوں میں ہے لہذا صرف آخری دو رکاتوں کی قضا کرے گا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ چار رکاتیں ایک نماز کے درجہ میں ہیں آخری دو رکاتیں فاسد ہوئیں تو گویا ساری نماز فاسد ہو گئی اسی وجہ سے چاروں رکاتوں کی قضا کرے گا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ساری چاروں رکاتیں ایک نماز کے درجہ میں ہیں آخری دو رکاتیں فاسد ہوئیں نماز پاسد ہو گئی لہذا ساری نماز کی قضا کرے گا چار رغاتوں کی قضا کرے گا وَيُسَلِّ النَّافِلَتَا اور نفل نماز پڑے قائداً بیٹھ کر مع القدرت علی القیام قیام پر قدرت کے باوجود وَإِنِفْتَتَحَهَا اور اگر اس نے اس کو شروع کیا قائماً کڑے ہو کر ثم قاعدہ پھر بیٹھ گیا جاز عندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی جائز ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے إِلَّا مِنْ عُذْرٍ مَگر عُذْر کی وجہ سے وَيُسَلِّ النَّافِلَتَا بیٹھ کر نفل نماز پڑنا حالانکہ کھڑے ہونے پر قادر ہے یہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکِ اصل جائز ہے یعنی یہ بھی جائز ہے کہ نفل شروع ہی نہ کرے نفل نہ پڑے جب ترکِ اصل جائز ہے تو ترکِ وصف بھی جائز ہوگا کہ کھڑے ہونے والے وصف کو چھوڑ دے نفل بیٹھ کر پڑتا ہے حالانکہ کھڑے ہونے پر قادر ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ ترکِ اصل جائز ہے یعنی یہ جائز ہے کہ نفل بلکل نہ پڑے جب ترکِ اصل جائز ہے تو ترکِ وصف بھی جائز ہوگا کہ کھڑے ہونے والے وصف کو چھوڑ دے امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں بغیر عذر کے جائز نہیں ہے نفل کھڑے ہو کر شروع کیے پھر بیٹھ گیا یعنی نماز کے دوران بیٹھ گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں بغیر عذر کے جائز نہیں ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ تو بیٹھ کر نفل بھی شروع کر سکتا تھا وہ تو بیٹھ کر بھی نفل شروع کر سکتا تھا لہذا اگر کھڑے ہو کر نفل شروع کیے تو بقاءن بیٹھ سکتا ہے امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ وہ تو بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتا تھا نفل شروع کر سکتا تھا جب اس نے شروع کھڑے ہو کر کیا تو اب بقاءن بیٹھنا بھی اس کے لئے جائز ہو جائے گا ومن کانا اور جو ہو خارج المصر شہر سے باہر یتنفلو نفل پڑھے علا داب بتہی اپنی سواری پر الہ ای جہتن توجہت جس جانب بھی متوجہ ہو وہ سواری یومی ایمان اشارہ کرے اشارہ کرنا ومن کانا خارج المصر جو شہر سے باہر ہو یعنی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر نماز قصر پڑھی جاتی ہے اور یہ اپنی سواری پر ہے تو اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے خواہ سواری کا رخ جس جانب میں بھی ہو اور پھر یہ اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے گا رکو سجدہ صحیح طریقے سے رکو سجدہ نہیں کرے گا رکو سجدہ کے لئے اشارہ کرے گا جو شہر سے باہر ہو یعنی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قصر کی نماز ہوتی ہے اور یہ اپنی سواری پر سوار ہے تو نفل پڑھ سکتا ہے خواہ اس کی سواری کسی طرف بھی متوجہ ہو اور رکو سجدہ نہیں کرے گا رکو سجدہ اشارہ کے ساتھ کرے گا